جرم 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 خوف دل میں آتا ہے بس جرم کی سوچ آتی ہے اور بنا دی جاتی ہے کوئی نہ کوئی جرم کہانی آج کی جرم کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا خائر لوگ دنیا کے معاملات سے جان چھڑانے کے لیے موت کو گلے لگاتے ہیں جیسے بعض افراد کو مر کر بھی چین نہیں پڑتا ایسے ہی لوگ زندگی کے معاملات کو روا دوا رکھنے کے لیے متبادل چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور یہی متبادل ان کی موت کا باعث بن جاتا ہے کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں لوٹسنی کا متبادل پانچ افراد کو نکل گیا یہ ماضی کے روشنیوں کے شہر کراچی کا علاقہ بلدیا ٹاؤن ہے اور یہ سی ٹاؤن میں واقعہ ایک گھر ہے جہاں چند روز پہلے تو کہہ کہے تھے خوشیاں تھی جا بجا بچوں کے ننے پیروں کی تھاپ رکس کرتی تھی لیکن اب جہاں پہلے جیسا کچھ نہیں ہے کہہ کہے آنسوں میں ڈھل چکے ہیں نننی تھاپوں کے رکس کے بجائے موت کا خوف کا رکس ہے ایک ماتم ہے ایک ساتھ پانچ افراد کی موت کا کیوں تو کراچی میں موت بانٹنے والے انسان نمہ دریندے عام ہیں سستے داموں پیسے آ جاتے ہیں کسی کی بھی سانسے روکنے کے لیے لیکن یہ پانچ افراد کی ہلاکت کسی ٹارگٹ کلر یا دشمنی کا شاک سانہ نہیں بلکہ ایک مشین کی کارستان ہی بتائی جاتی ہے پاکستان جہاں دیگر مسائل کا شکار ہے وہیں توانائی کے بہنان نے بھی اسے چاروں اطراف سے گھیر زٹا ہے گھر کا چولہ جلانا چاہو انڈسٹری بند اور انڈسٹری جلانے کا سوچو تو چولہ بند جہاد گیس کا ہی نہیں بلکہ بجلی خالہ کے احوال بھی کچھ ایسے ہی نہیں ہے تبی تو یہ بجلی خالہ عید کا چاند ہو جاتی ہے ہر بجلی کی انہی اٹکیلیوں سے تنگ آ کر بلدیا ٹاؤن کے اس گرانے نے مہنگے پیٹرول سے گھر روشن رکھنے کا منصوبہ بنایا لمحہ لمحہ آنکھیں مارتی بجلی خالی تنگ آ کر اس گھر کے لوگوں نے جنریٹر لے لیا تاکہ گھر روشن رہ سکے ایک آج پنکہ چل سکے پیٹرول مہنگا ہے تو کیا ہوا اندھیرے سے تو جان چھوٹے گی نا لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی انتمام مسائل سے ہی جان چھوٹ جائے گی تفصیلات کے مطابق واقع والے روز اہل خانہ بجلی نہ ہونے کے باعث جنریٹر چلا کر سو گئے تاہم جنریٹر سے نکلتا دھوان گھر میں بھرتا رہا اور اس سے خارج ہوتا دھوان اہل خانہ سے ان کی سانسیں چینٹا گیا رات گزر گئی سورج سر پر آ گیا مگر پڑوسیوں نے گھر سے کسی بچے یا بڑے کی آواز کی بجائے صرف جنریٹر کی آواز سنی تشویش ہوئی تو پولیس کو انفارم کیا گیا اہل محلہ کی رشان دہی پر پولیس جائے وعدات پر آ پہنچی دروازے بند تھے سو اندر داخل ہونے کا ایک ہی راستہ تھا وہ یہ کہ دروازہ توڑا جائے سو توڑ دیا گیا جب دروازہ چھوٹا تو اندر کیا دیکھا کہ سب ہی خاموش ہو گئے اور اب بھی نین سو رہے ہیں جہاں بھاک ہونے والے بچوں کی عمرے سات سے تیرہ سال کے درمیان ہیں مرنے والوں میں بچوں کی ماں پینتی سالہ عظمہ بھی شامل ہے جس کے بارے میں بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ قتل کے الزام میں کچھ عرصہ قبلی جیل سے رہا ہوئی تھی تاہم اس نے دوسری شادی کر لی تھی میاں بیرزگار تھا سو گھر کی معاملات بھی عظمہ ہی چلا رہی تھی تاہم ناشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور موت کی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی سامنے آئے گی کراچی میں بجلی کے بہران کی وجہ سے جنریٹر کا استعمال عام ہے لیکن بلدیا ٹاؤن میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے نے بجلی کے اس متبادل ذرائع پر سوال یا نشان لگا دیا ہے برحال پانچوں ہلاک افراد کی کیمیکل اگزیمن رپورٹ بھی سات روز میں موصول ہو جائے گی جس کے بعد ہی پولس حتمی طور پر کسی نتیجے پر پہنچ سکے گی بریک کے بعد دیکھئے باپ نے اپنی بیٹی جو بیویے کی طالبہ تھی قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی اور پیکنگ مشہود برینڈز کی لیکن اندر مال جالی اور جس بینک کو آپ اپنے مال کا زامن سمجھ رہے ہیں وہ اصلی بھی ہے یا نہیں دیکھئے بریک کے بعد جرم دانستہ ہو یا پھر نا دانستہ جب عمل میں آ جائے تو جرم بھی کہلاتا ہے اور کرنے والا مجرم لیکن یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک جرم کرتے ہیں اور پھر اس جرم کو چھپانے یا پھر اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے جرم پر جرم کر جاتے ہیں دوسروں کو بھی موت کے موں میں دھکیل دیتے ہیں اور خود بھی موت کی مالا گلے میں ڈال سانسے روک لیتے ہیں ہونی کو انہونی سمجھنا مگر پھر انہونی کو ہوتا ہوا دیکھنا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اسلام پورا لاہور کی ایک گلی میں صبح اچانک دو فائر ہوئے لوگوں نے سمجھا کہ کسی من چلے انہیں ہوا میں گولیاں چلائی ہیں مگر ایسا نہیں تھا یہ دونوں فائر آسم رشید نامی ایک مقامی شخص نے اپنے گھر میں اپنے لائسنسی پسٹول کے ذریعے کیے پہلا فائر اس نے اپنی انیس سالہ بیٹی سبین کے سر میں مارا اور پھر دوسرا فائر اپنی کنپٹی پر مار کر خودکشی کر لی لیکن یہ بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بس ابحام تھا کیونکہ آسم ایک سرکاری دارے میں فچر تھا اور مرنے مرنے سبین بی بی ایک کی طالبہ تھی اب دونوں کو کیا ہوا کسی نے دونوں کو مار کر قتل کر کے خود کو ظاہر کیا یا پھر سچ مجھ قتل اور خودکشی ہوئی یہ معاملہ ایک خد سے کھڑا اہلے خانہ اسی سوچ بچار میں مگنتے کے اصل معاملہ کیا ہے پولیس بھی جائے وارداد پر پہنچ گئی تھی اور اس کی تحقیقات بھی جاری تھی کہ آسم کے تکیے کے نیچے سے ایک نوٹ ملا ایک سوسائیڈ نوٹ جس پر واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ میں اعمالی طور پر پریشان تھا نہ کیا جائے میں یہ جو کام بھی ہوا ہے خود کر رہا ہوں بیٹی سبین بی بی کی طالبہ تھی جبکہ درمیانی عمر کا اس کا والد آسم رشید ایک قومی ادارے کا ملازم تھا وظاہر سب چھیک تھاک چل رہا تھا مگر اچانت کیا ہوا جو اس ہستے بستے گھر کو تباہ کر دیا گیا اس بارے میں سب ہی چپ سادے رکھنے کا پکہ ارادہ کیے ہوئے ہیں اس تمام تر معاملے کا مہرک واقعی وہی ہے جو سوسائی نوٹ پر درج تھا یہ تب ہی پتا چل سکتا تھا جب سوسائی لکھنے اور اس پر عمل کرنے والا زندہ ہوتا اس کی خلاف اف آئی آر درج ہوتی تفتیش ہوتی لیکن ایسا کچھ نہ ہوگا مقدمہ درج ہوتے ہی ختم بھی ہو گیا کیونکہ پولیس نے سبین کے قتل کا مقدمہ اس کے باپ آسم کے خلاف درج کر کے پھر اس کی خودکشی کو ریکارڈ کا ایسا بناتے ہوئے تحقیقات کا آغاز میں ہی انجام کر دیا ہے سوچنے کی بات ہے کہ معاملہ اس قدر آسان لگتا نہیں جس قدر آسان خودکشی کے خط میں بیان کر دیا گیا یقیناً اس کے پیچھے کچھ اور بھی مہرکات یا پھر معاملات ہو سکتے ہیں لیکن وہ تب بھی پتا چل سکے گا جب تفتیش آگے بڑھے گی لیکن تفتیش تو یہی ختم ہو گئی جالی بینک کے جالی لوگوں کی کارستانیاں تو آپ نے دیکھی اور سنی ہوں گی لیکن بات ہو جائے کچھ جالی مسنوات بنانے والوں کی جیسے اس دور میں ایک نمبر انسان ملنا محال ایسی طرح روز مرہ ضروریت کی کسی چیز کا اصلی حالت میں ملنا بھی بے حد مشکل ہو گیا جی کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا پھر روز مرہ استعمال کی مسنوات ایک بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ کوالٹی ملنا مشکل ہو گیا ہے سب لگے ہیں نوٹ چھاپنے پر اور نوٹوں کی یہ چھپائی کوئی زہر بیچ کر کی جائے یا پھر زہریلی مسنوات یہ جال ساز مارکیا کسی کی جان لینے سے گریز نہیں کرتا تب ہی تو ہر مارکٹ ہر بازار میں دکھنے اور بکنے والی چیزیں اور ان کا میار بس بڑا انامی ہوتا ہے جس بھی برینڈ کو جتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اتنے ہی وہ برینڈ غیر میاری اور مزرس سے ثابت ہوتی ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان جال سازوں نے پوری طرح اپنا جال بچھا دیا میاری مسنوات کی پیکنگ میں بھی غیر میاری مسنوات پیک کر کے مارکٹوں میں بھیج دیا اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اصلی کے چکر میں خرید لیتے ہیں ایک دم نکلی اشیا ایسی مسنوات کی تیاری میں ملوث ایک گروہ کا بھانڈا پھوڑا گیا لاہور میں جو جالی کاسمیٹکس کی مسنوات نہ صرف تیار کرتا تھا بلکہ اسے کھلے ہام مارکٹ میں بھروک بھی کرتا تھا ترہ ترہ کی پیکنگز ترہ ترہ کی مسنوات ڈال دیے جاتے مشہور کمپنیز کی پیکنگ میں اور بیچ دیے جاتے تمام چھوٹی بڑی مارکٹس میں اور لوگ بے خبر یہ ساری چیزیں نہ صرف خریدنے پر مجبور تھے بلکہ بے دھڑک اس کا استعمال بھی کر رہے تھے بریک کے بعد دیکھئے پیکنگ مشہور برینڈز کی لیکن اندر مال جالی اور جس گنگ کو آپ اپنے مال کا زامن سمجھ رہے ہیں وہ اصلی بھی ہے یا نہیں دیکھئے بریک کے بعد جالی کریمز شیمپو اور سابون معروف کمپنیز کے نام چوری چھپے چیزیں بنانے اور بیچنے کا دھندہ کیا جا رہا تھا لاہور کے علاقے شفیق آباد میں اور کام بھی کسی سنتی علاقے میں نہیں بلکہ ایک فلیٹ میں لیکن زیادہ دیر یہ کام پوشیدہ نہیں رہ سکا اس فلیٹ میں یہ چیزیں سپلائی کرنے کا کوئی گودام نہیں تھا بلکہ یہاں لگائی گئے تھی کروڑوں روپے کی مشینری ترہ ترہ کی مصنوعات کے ساشی اور پیکنگ کا زمان بھی تھا جس کے بارے میں خبر ہوئی پولیس کو اور لاہور پولیس متعلقہ جگہ پران پہنچی اور بروقت کاروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم شفی اللہ سمیت سات ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا لوگوں کو جالی مصنوعات بیشنے والوں کو لے جایا گیا حوالات کی اندر اور تفتیش شروع کر دی گئی کافی ایکوالٹیز میں مختلف کامپنیز کے شیمپوز سابن وغیرہ اور اس طرح کے چیزیں شاچے شیمپو کے وہ ہمیں ملے ہیں جس میں ایک شفی اللہ نامی بندہ اور اس کے ساتھی گرفتار ہو چکے ہیں چوری ڈکیتی قتل اور رہزنی ہر عمل کا محرک منایا جاتا ہے غربت بیروزگاری یا پھر ملک کے خراب حالات کو تب ہی تو جو بھی بکڑا جاتا ہے وہ اپنے جرم کا عذر بناتا ہے خراب حالات کو یہاں بھی ملزمان کچھ ایسا ہی کرتے دکھائی تھی ملزم نے انکشاف کیا کہ یہ تمام سامان کروڑ روپے مالیت کا ہے جو کہ پنجاب بھر کے پوش علاقوں سمیت دہی علاقوں میں بھی سپلائی کیا جاتا تھا ملزم نے اپنے ناجائز کاروبار پر پردہ ڈالتی اس کی ذمہ داری بھی دہشت گھردی پر ڈالتی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے فیکٹری سے برامد ہونے والا سامان تو قبضے میں لے لیا ہے لیکن شہر میں ابھی بھی کئی ایسے کارخانے موجود ہیں جہاں پر ایسی جالی مسنوات بنائی جاتی ہیں جہاں ایسے ہی ایک برپور کریک ڈاؤن کی ضرورت بہرحال ہے یہ ملزمان تو پکڑے گئے لیکن کیا ہوگا ان سیکڑوں جالسازوں کا جن کی بنائی ہوئے مسنوات ابھی بھی کھلے عام بازاروں میں فروغ کی جا رہی ہیں جو آز بھی کھلے عام زہریلی اور ناکس اشیاں بیچ کر دوسروں کا پیسہ آزایا کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ضرورت اور خواہش کے درمیان رہتا ہے اور درمیانی کیفیت میں انسان اس وقت تک خوش رہتا ہے جب تک وہ ضرورت سے جڑا ہوتا ہے اس کی ترجی ضرورت ہوتی ہے لیکن جیسے ہی انسان ضرورت کا دائرہ پھلا کر خواہش کے دائرے میں پاؤں دھرتا ہے یا تو پریشان ہو جاتا ہے یا پھر نکل پڑتا ہے جرم کے راستے پر اور جرم کے راستے کی ڈکشنری میں ایک بات تو تیہ ہے کہ کوئی جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا دیر سویر سہی لیکن اپنے انجام کو پہنچو گے لیکن اس کی باوجود بھی جرائم کی سوچ رکھنے والے لوگ نہ تو عبرت لیتے ہیں اور نہ ہی جرائم سے باز آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا وہ حدف پورا کرنا ہوتا ہے جس کے لیے انہوں نے جرائم کی راہ اختیار کی ہوتی ہے لیکن اس سارے چکر میں پس جاتے ہیں عام عوام گاڑی پچھلے زمانوں میں شاید لگجری ہوتی ہو اب تو یہ ضرورت بن چکی ہے تب ہی تو ذاتی گاڑی ہر ایک کا خواب ہوتا ہے یہ سوچیں سمجھیں بنا کہ گاڑی روڈ پر لانا کتنا مشکل کام ہے وہ بھی اس دور میں جہاں ذلت سے بھی سینجی میسر نہیں اور پیٹرول کی تو بات ہی چھوڑیے ایک لیٹر کے لیے لال پتی کے ساتھ کچھ روپے بھی ملانے پڑتے ہیں لیکن خواہش کی مچھلی کے آتھوں مجبور لوگ یہ کہاں دیکھتے ہیں وہ تو بس گاڑی کا خواب دیکھتے ہیں اور پھر جال ساز ان کے خوابوں کی تکمیل کا بہانہ کرتے ہوئے سب جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں نہ گاڑی میسر آتی ہے نہ ہی زندگی بھار کی جمع پونجی ان کے پاس رہ جاتی کراچی میں بھی ایسے ہی ہوا سفورا گوٹ میں ایک بینکی برانچ کیف تتا ہوا گاڑیوں کے لیے کرزا جات کا ایک اشتہار بھی اخوار میں دے دیا گیا اور پورا ماحول بنا لیا گیا لوگوں کے خوابوں کی تکمیل کا تب ہی تو جس نے بھی اشتہار دیکھا بھاگتا ہوا اس برانچ میں آ پہنچا پیسے کا فروڈ جالی چیک لین بین کے دیگر معاملہ تو آپ نے سنے ہی ہوں گے مگر ہم آپ کو دوکہ دہی کی انوکھی واردہ دکھاتے ہیں جس میں ایک گروہ نے جالی بینک برانچ بنا کر کراچی کے شہریوں کو لوٹ لیا اور سب دیکھتے ہی رہ گئے کراچی کے علاقے سفورا گوٹ چننگی پر ایک نیجی بینک کی برانچ چند ماہ پہلے کھولی گئی اخوارات میں گاڑیوں کی فروخت کا اشتہار بھی دیا گیا جس میں متعلقہ برانچ سے پی آرڈر بنوانے کا کہا گیا اشتہار دیکھ کر کئی افراد نے جالی برانچ سے پی آرڈر بنوائے جو کیش نہ ہو سکے جب متاثرین نے متعلقہ بینک کے افسران کے سامنے اپنا دکھڑا رکھا تو معلوم ہوا کہ سفورا چننگی پر ایس بینک کی کوئی برانچ قائم نہیں یہ سنتے ہی لوگوں کے ہوش اڑ گئے دو دن کھولا تھا صرف اس کے بعد کوئی آلہوان نہیں تھا اس کا دو دنوں لوگوں نے پوسٹر وغیرہ لگے پھر اس کے بعد یہ بھی غیب ہو گئے پوسٹر وغیرہ بھی نکال کے سلے گئے اپنے اپنے خواب پورٹلی میں باندھ کر لوگ جب اس بینک میں پہنچے تو ان کے چہروں پر مسکراہت تھی لیکن جب متعلقہ بینک نے یہ انکشاف کیا کہ متعلقہ علاقے میں اس بینک کی کوئی برانچ ہے ہی نہیں تو سب کے ہوش اڑ گئے اور بعد تھانے جا پہنچے اس بینک کے جالی ہونے کی خبر عوام تک پہنچ ہی گئی جس کی بعد متاثرین نے گلستان جوہر تھانے میں مقدمت درچ کرا دیا پلیس کے مطابق متاثرین کی شکایت پر تحقیقات جاری ہیں اب تحقیقات کا معاملہ کس حد تک پہنچے گا ملزم پکڑے جائیں گے یا نہیں یہ تو بعد کے قصے ہیں تاہم عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرے کیونکہ اس طرح کے واقعات سے عوام کا بینک کوپر سے بھی اعتماد جاتا رہے گا آٹھ موراہم کو انہوں نے ان کو پی آرڈر وہاں سے یہ جو جالی بینک انہوں نے بنایا ہوا تھا گلستان جوہر کمپلائس کے سامنے دو کمروگا ان کو انہوں نے جالی پی آرڈر بنا کے ان کو دیئے انہوں نے تین چار دنوں میں اپنا سارا کام مبتانا تھا بینکسی بند تھا ان کا جن کہانی میں آج کی کہانی آپ نے جانی ملیں گے اگلی اپیسوڈ میں فضا خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے پاڑ موسیقی